اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فریہ ایڈیاز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ دکھانے لگی ہوں وہ کیا ہے چلیئے میری ویڈیو کو دیکھیں پورا اچھا جی یہ جو باکس آپ کو نظر آرہا ہے یہ کیا ہے اس کو میں اتارتی ہوں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ دیکھیں جی میں نے لی ہے نیو مشین الحمدللہ الحمدللہ آج میں نے یہ مشین لے لی ہے سوچتی ہوتی تھی کہ یہ مشین بھی ہونی چاہیے پاس تو آج الحمدللہ میں نے یہ مشین لے لی ہے پہلے میں یوز کرتی تھی بلیک مشین بلیک مشین میں نے کیوں چھوڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم ہر نیو ٹیکنالوجی کا فون لیتے ہیں اسی طرح میں نے سوچا کہ نیو ٹیکنالوجی میں بھی اپنے پاس رکھ بلیک مشین ہے ہارلی کر لیں آپ موٹر کے ساتھ اس کو پندرہ ہزار کا کر لیں تو پانچ ہزاری اگر آپ اوپر کر کے یہ ٹونٹی کی ٹونٹی فائف کی مختلف ریٹ ہیں ہر جگہ پہ آپ کو ایک مشین مل سکتی ہے جس میں آپ بہت ساری چیزیں یوز کر سکتے ہیں اس میں سمپل سلائی ہے یہاں سے دیکھنے تین تین سلائیاں ہیں یہاں سے دیکھنے سمپل پیکو اور کاج اور یہ تین چار جو ہیں یہ تین چار قسم کی ڈیزائنز ہیں کہ آپ اپنی کرتی پہ آپ اپنی شرٹ پہ یہ کچھ بیل ٹائپ بنا ہوا ہے یہ کچھ کروسنگ میں ہے اس ایک مشین میں بہت کچھ ہے پانچ سے آپ اپنے بہت اچھے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں ایون آپ اپنے دوبٹوں کو بڑا اچھا ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور مزید کی بات پیکو بھی یہی پہ کر سکتے ہیں اوور لاغ بھی یہی پہ کر سکتے ہیں اگر آپ تو گھر پہ بیٹھ کے ڈریسز بنا رہی ہیں تو ڈریس کی سلائی کے بعد اگر آپ اوور لاغ بھی خود کر کے دے رہی ہیں تو مزید آپ ہنڈرڈ ٹھفٹی ہنڈرڈ خود مطلب لے سکتے ہیں اچھا جی یہ اس کی ساری اسیسریز ہیں مجھے اس کے ساتھ ملی ہیں کچھ اس کے یہ پاؤں ہیں یہ جو یہ والا اس کا جو پاؤں ہیں یہ کاج کے لیے یوز کیا جاتا ہے اب میں کاج بھی اپنے خود گھر پہ کر سکتی ہوں یہ جو پاؤں ہیں یہ اس کا ڈری لگانے کے لیے یعنی کے پائپنگ وغیرہ اور یہ ہے سمپل سلائی کے لیے کیونکہ اس کے ساتھ جو پاؤں لگا ہوتا ہے اس میں کڑھائی بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ یہ آپ اگر سمپل بلکل سلائی کرنا چاہیں تب ہے یہ اس کے سارے بیچ میں ہیں آپ ان کا یوزیج کر سکتے ہیں اوپر آپ کو سارا کچھ منشن ہوگا سب کچھ بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ نارمل مشین میں آپ کو ٹانکا چھوٹا بڑا کرنا پڑتا ہے ٹائٹ لوس کرنا پڑتا ہے وہ یہاں سے ہم ٹائٹ انڈ لوس کریں گے اس کو اگر آپ گھوماتے ہیں اس بٹن کو تو یہ آپ کا ہو گیا یہ بلکل مائنس پر چلا گیا ہے اور اس کے بعد یہ جو یہ والا بٹن آپ ہے یہ ایسے بھومے گا آپ کی مرضی آپ فور تھری ٹو کسی پر بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر بلکل سلو سپیڈ ہے جو نیو ہیں اگر نہیں ان کی پریکٹیس تو یہاں پر بلکل تیز سپیڈ ہے جو یوز تو ہیں وہ یہاں پر رکھ کر چلائی کرتے ہیں اچھے جی آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے چاہیے سمپل سلائی تو میں رکھوں گی سمپل سلائی پر مشین کا پیر اٹھانے کے لیے آپ نے یوز کرنا ہے یہاں سے ایسے اس کے بعد آپ رکھیں کپڑا بیچ میں یہاں سے آپ نے کرنا ہے نیچے یہ بٹن ہے جہاں سے یہ مشین چلے گی یہ میں چلا رہی ہوں ابھی آپ کو سپیڈ بہت سلو لگ رہی ہے میں اس کی سپیڈ تیز کرتی ہوں اگر جتنی مجھے چاہیے اس سے بھی اگر تیز چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لگ گی اس کی سلائی موٹک سلائی پر یہ شو کر رہا ہے اس کے بعد میں اگر ٹانکہ چینز کرتی ہوں تو یہ آ جاتی ہیں یہ آپ اس کا ڈیزائن ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس طرح کی یہ سلائی کا ڈیزائن ڈال سکتے ہیں اس کے بعد جو ہیں کچھ ڈیزائن اس کے بعد میں اگر پیکو کی طرف جاتی ہوں تو یہ آ جائے گی پیکو یہ تھوڑا اسی ٹانکے میں تھوڑا بڑا ہو گیا یہ آپ اوور لوک میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور دبٹوں کی پنوں پر بھی یہ ٹانکہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کچھ جو ڈیزائن ہے ان کا میں آپ کو بتا دیتے ہوں ہر سلائی ہر ڈیزائن کے مطابق آپ کو اپنا یہ جو ہے سپیٹ وہ تیز کرنے پڑتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ سلائی ہیں ابھی تو یہ بہت کم ہیں اس میں ڈیفرنس لائیں ہیں بس یہی طریقہ ہے آپ کو ساست پاؤنچ چینج کرنے پڑیں گے اور ساست آپ کو اس سے ورک کرنا پڑے گا آسان بہت ہے جب آپ کے پاس چیز آجے گی تو آپ کو سمجھ آجے گی میں اس سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں اوکے جی خدا حافظ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور ساست از ہوتار شاید موسیقی